دراصل نربیہ کے دوشیوں کی دعو پیش لگتار جاری ہے اس وقت کی بڑی خبر نربیہ معاملے میں بڑی خبر ایک سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے دوشی مکیش کی یاجکہ کو خارج کر دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آئی ہے دوشی مکیش کی یاجکہ کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے دیا یاجکہ خارج کرنے کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی جس سے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اس وقت کی بڑی خبر نربیہ معاملے کو لے کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوشی مکیش کی یاجکہ کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو بتا دیں کہ دوشی مکیش کی یاجکہ پہلے ہی خارج ہو گئی تھی جس کے بعد اب دوشی مکیش کی یاجکہ کو بھی خارج کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ نربیہ کیس کے چاروں گناہ گاروں کو فاسی سے بچنے کے لیے آئے دن نئے نئے ان کی طرف سے پیترے اپنائے جا رہے ہیں اور اب دوشی اکشہ تھاکر نے سپریم کورٹ میں کیوریٹیو پیٹیشن دائر کی ہے اور اسی وہیں وینے اور مکیش کی یاجکہ کو پہلے ہی تیر سے ہی صحیح فیصلے صحیح ہو رہے ہیں کورٹ بھی سمجھ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ جانبوچ کے ایسے ایک ایک کر کے پتیسن کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں تو کورٹ بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا امید ہے کہ ان کو ایک فروری کو فانشی ہو جائے گی کافی لب بھی لڑائی جائے ہیں آگے بھی لڑائی ہے تین کی ابھی جو بھی باقی ہے وہ کریں فائنلی ان کو اب ایک فروری کو فانشی ہو گی میں کانون کو سات سال سے پھولو کر رہی ہوں میں کانون پر بھروسہ کرتی ہوں جو بھی کانون جیسے بھی سمجھ دے گا میں اس کے ساتھی چلوں گی لیکن مجھے امید ہے کہ اب ہمیں انصاف ملے گا اور ان کو فانشی ہو گی سرکار سے کانون سے یہی ہماری گوہار ہے کہ جو بھی اگر فائنلی ان کو اگر فانشی کی سجا شنا دی گئی ہے تو سپریم کورٹ سرکار ایک گائیڈ لائن لے کے آئے کہ اگر ایک سے زیادہ مجرم ہے تو جس طرح سے ان کی انہوں نے کرائی میں ایک ساتھ کیا تینوں کوٹوں نے فیصلہ ایک ساتھ دیا اے فائی آر ایک ہے کیس بھی ایک ایک ہی طرح میں سامل ہے تو وہ ایک گائیڈ لائن آئے کہ جو بھی ان کی ریویو ہے یا مرسی ہے وہ ساتھ کریں اور فاسی ان کو شاتھ ان کا جو کام ہے وہ کریں ہمارا جو کام ہے ہم کریں گے اور کانون کا جو کام ہے کانون کرے گا اب مجھے میں ساتھ سال سے کانون پہ ہی بھروسہ رکھتی آئی ہوں اور آج بھی رکھتی ہوں جو آج ان کی سپریم کورٹ میں پٹیسن خارج ہوئی ہے میں اس کا شواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ان کو جلد سے جلد فاسی رہا یہ جو آج کا خارج ہوئی ہے یہ مکے سینگھ کے لیے یہ اس کا جتنا بھی ریلیف تھا کوئی بھی پٹیشن اب اس کی پینڈنگ نہیں ہے کہیں پر بھی اور پھردر اب یہ ایک بین لگ گیا ہے کہ جوڈیشیل ریبیو جو پریشیڈنٹ آف انڈیا نے جو اس کا مرسی ریجیکٹ کیا تھا اس کے بعد جوڈیشیل ریبیو ایک پروسیز کا پارٹ تھا یہ کوئی اس کی مینڈیٹری ریمڈی نہیں تھی کہ اس کو دی ہی جائے گی یہ کوئی کونسٹیٹیوشنل ریمڈی نہیں تھی ایک گارڈلائن سترکن چوہان کی آئی تھی کہ ان کو جوڈیشیل ریبیو میں سنا جا سکتا ہے کوئی میرٹ نہیں تھی پروپر طریقے سے ماننی ہے جو ہماری سربوچ نیالے کی بینچ نے ان کی مرسی جو ان کا ریبیو پیٹیشن تھا وہ ڈسمیس کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پروپر طریقے سے پروسیز کے درہو یہ گئے ہیں سنا گیا کوئی میرٹ نہیں تھی تو اس لیے ڈسمیس کر دیا تو جو چار کنوکٹیڈ میں ایسے مکے سنگ تھا اب اس کے پاس کوئی بھی ریلیف نہیں ہے کہیں پر بھی کچھ بھی اس کو ریلیف نہیں ملے گی کیونکہ یہ لاش تھا جوڈیشل ریبیو اس کے علاوہ میں بات کروں گی کہ جو کیورٹیپ اگرہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اور ڈالیں گے دیکھئے پہلے سے جو لوگ کے کھامیاں ہیں جو لوپ پولز ہیں اس کے بجے سے کہیں نہ کہیں ان کو بینیفٹ ملا ہے لیکن ایک چیز سمجھنا پڑے گا کہ ڈیس سینٹینس کے اوارڈ جو کیا گیا ان کو ہنگ بھی کیا جائے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اس کی ہم ویلکم کرتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ جب سترہ جنوری کو مکیش کی یاچکہ کو دیا یاچکہ کو مرسی پیٹیشن کو راشپتی کے دورہ خارج کی گئی تھی تو اسے مکیش کی طرف سے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی اور کہا گیا تھا کہ راشپتی میں انہیں یہ فیصلہ جلد بازی میں لیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے وچار نہیں کیا جسے اب سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے حالانکہ وینے اور مکیش کی کیوریٹیو یاچکہ کو پہلے ہی سپریم کورٹ خارج کر چکی ہے وہیں اب نربیہ کے دوشی نے ایک اور دعو پیچ کھلا ہے دوشی اکشے نے سپریم کورٹ میں کیوریٹیو پیٹیشن دائر کی ہے حالانکہ اب مکیش کی یاچکہ جس نے چنوٹی دی تھی تو آپ کو بتا دیں کہ نربیہ کے دوشیوں کو ایک فروری کو فاسی کی سزا ہونے ہی ہیں ایسے میں نربیہ کے گناہگار تمام کوششیں کر رہے ہیں تمام دعو پیچ کھل رہے ہیں کانونی دعو پیچ کے کسی طریقے سے اس سزا کو آگے بڑھائے جا سکے اور فاسی کو کہیں نہ کہیں ٹالنے کی کوشش لگتار ان کی طرف سے کی جاری ہے ٹالنے کی کوشش